اصل کن دوستو پاکستان کرکٹیم کے اوپنر بیرسمن فخر زمان کے فینز اور فالواز کے لیے بڑی خوش کبری ہے کہ پی سی بی اور فخر زمان کے درمیان معاملات طے پا چکے ہیں پی سی بی نے فخر زمان کو گرین سگنل دے دیا ہے اور جس ٹویٹ کی وجہ سے فخر زمان کو پاکستانی ٹیم سے ڈراب کیا گیا تھا اس ٹویٹ کے پیچھے جو گھنونی سادشہ ہے وہ بے نقاب ہو چکی ہے کون سے دو لوگوں کی کوشش کی وجہ سے فخر زمان کی پاکستانی ٹیم کے اندر واپسی ہو رہی ہے اور کیا دورہ اسٹیلیا کے لیے فخر زمان پاکستانی سکوارڈ کو جوائن کرنے والے ہیں اس کے حوالے سے بڑی اپ ڈیٹ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہے دوستو پاکستان کرکٹیم کے اوپنر بیٹسمن فخر زمان کو جب سے پاکستانی سکوارڈ اور سینٹرل کنٹریکس سے نکالا گیا ہے تب سے سوشل میڈیا کے اوپر فخر زمان کے فینس پی سی بی کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں پی سی بی کی جانب سے سب سے بڑا جو ایشو سامنے آیا ہے کہ فخر زمان نے بابر آدم کے حق میں ٹویٹ کیا جو کہ پی سی بی کی پالیسی کے خلاف تھا لیکن اب اس ٹویٹ کے پیچھے جو گھنونی سازش ہے وہ نکل کر سامنے آ چکی ہے اس سے پردہ اٹھ چکا ہے اور پی سی بی فخر زمان کو گرین سگنل دے چکا ہے دو لوگوں نے سب سے بڑا کردار ادا کیا ہے فخر زمان کی واپسی کی حوالے سے اس کے بارے میں آگے چل کر آپ کو بتاؤں گا لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ فخر زمان کے ٹویٹ کے پیچھے جو ایک گھنونی سازش ہے وہ بے نکاب ہو چکی ہے دوستو جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ پی سی بی کی کنیکشن میٹنگ کے دوران فخر زمان نے پی سی بی کے ڈریکٹر عثمان والا کے خلاف پی سی بی کے چیئرمن محسن نکوی کے سامنے شکیت لگائی تھی کہ عثمان والا صاحب ہماری کارل نہیں سنتے ہمارے ساتھ کوپریٹ نہیں کرتے جس کی وجہ سے عثمان والا نے دل میں یہ ٹھان لیا کہ فخر زمان کا کیریئر ختم کرنا ہے فخر زمان کا کیریئر ہر حال میں ختم کرنا ہے یہی وجہ ہے کہ سب سے پہلے تو فخر زمان کی فٹنس کے اوپر سوالات اٹھائے گئے کہ فخر زمان پوری طرح سے فٹ نہیں ہے لیکن اس کے بعد عثمان والا کی جانب سے ایک بہت ہی گھنونی سازش رچی گئی فخر زمان کے خلاف عثمان والا نے یہ سازش رچی ایک پرائیویٹ کمپنی کو یوز کیا سایا کارپوریشن یہ ایک ایسا نام ہے جو کہ آپ پچھلے کچھ نینوں سے سوشل میڈیا کی اوپر سن رہے ہیں دوستو عثمان والا صاحب نے فخر زمان کے خلاف سایا کارپوریشن کو یوز کرتے ہوئے بابر عظم کے حق میں ٹوئٹ کروا دیا حالانکہ فخر زمان یہ مانتے ہیں کہ وہ ٹوئٹ میری مرضی سے کیا گیا ہے لیکن اس کے اندر جو وارڈ سے یوز کیا گیا ہے وہ میری مرضی کے نہیں ہے عثمان والا صاحب نے یہ سازش چلی کہ فخر زمان کے خلاف سایا کارپوریشن سے وہ ٹوئٹ کروایا اور جیسے ہی سایا کارپوریشن کی جانب سے فخر زمان کے ایکس اکاؤنٹ کے اوپر وہ ٹوئٹ کیا گیا تو سمان مالا صاحب نے اس ٹوئٹ کا سکرین چھارٹ بنایا اور پی سی بی کا جو وارٹ سیف گروپ ہے اس کے اندر شیئر کر دیا اور کہا دیکھیں جی آپ کے بڑے کھلاری نے کیا کر دیا پی سی بی کی خلاف وردی کر دی پی سی بی کی پالیسی کی خلاف وردی کر دی اور فخر زمان کے خلاف سٹریٹ ایکشن لینے کے لیے پی سی بی کو کہہ دیا جس کے بعد پی سی بی کی جانب سے فخر زمان کے خلاف ایکشن لیا گیا سب سے پہلے تو سینٹرل کنٹیکس سے نکالا گیا اس کے بعد دورہ اسٹریلیا اور دورہ زمبابے کے لیے پاکستان کے ٹی ٹوئنٹی اور اوڈیا اسکوارڈ سے بھی نکال دیا گیا لیکن پاکستان کے اندر جو فخر زمان کے فالوارز ہیں انہوں نے پی سی بی کو کڑی تنقید کا نشانہ بنایا صرف فخر زمان کے فالوارز ہی نہیں پاکستان کے جو سابق کھلا رہی ہیں یعنی میں یونس کان ہو گئے محمد آمیر ہو گئے سلمان بات ہو گئے جتنے بھی ٹاپ کے سابق کھلا رہی ہیں انہوں نے بھی پی سی بی کو آڑے آتھوں لیا شوئے بختر نے یہاں تک کہہ دیا کہ پی سی بی اگر فٹنس کی وجہ سے فخر زمان کو ٹیم سے باہر رکھ رہا ہے تو آپ کی جو کرنٹ ٹیم ہے اس کے اندر کتنے فٹ کھلا رہی ہے کیا محمد رزمان فٹ ہیں کیا آپ کے نیب کفتان فٹ ہیں آدھے سے زیادہ ٹیم تو آپ کی انفٹ ہے شوئے بختر نے سیدھا سیدھا پی سی بی کو تنقید کا نشانہ بنایا اور کہا کہ فخر زمان کے ساتھ سرا سرا زیادتی ہو رہی ہے فخر زمان کہتے ہیں کہ میں نے ٹویٹ کی اجازت نہیں تھی لیکن میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ آپ ٹویٹ کے اندر یہ ورڈز یوز کریں گے اب معاملہ یہ بن چکا ہے کہ پی سی بی مجبور ہو چکا ہے پی سی بی انڈر پریشر آ چکا ہے اور پی سی دو لوگوں نے سب سے بڑا قدار ادا کیا ہے سب سے پہلا نام آتا ہے آقیب جوید کا جو کہ لاہور کلندر کے ڈریکٹر تھے اور فخر زمان کو اچھی طرح سے جانتے ہیں ویسے بھی فخر زمان کو کون نہیں جانتا فخر زمان پاکستان کو ایک نہیں دو نہیں درجنوں میچز جتوا چکے ہیں اور آقیب جوید بھی فخر زمان کو پاکستانی سکوارڈ کے اندر شامل کرنا چاہتے تھے آقیب جوید نے پی سی بی کے چیئرمن کے ساتھ بات کی ہے فخر زمان کے اس معاملے کی اوپر ٹویٹ والے معاملے کی اوپر اور کہا ہے کہ فخر زمان کے خلاف واقعہ ہی ایک گھنونی سادش کی گئی ہے اور اب خبریں یہ آ رہی ہیں کہ پی سی بی کی جانب سے عثمان والا کے خلاف ایکشن لیا جا رہا ہے اور ندیب خان کو پی سی بی کا نیا ڈریکٹر بنایا جا رہا ہے عثمان والا کو گھر بھیجا جا رہا ہے اور فخر زمان کے اس ٹویٹ والے معاملے کے اوپر اب پی سی بی کو اصلیت کا پتہ چل چکا ہے ایک تو آقیب جوید نے کوشش کیا ہے اور دوسری بڑی کوشش پاکستان کرکہ ٹیم کے نیو کیپٹن محمد رزوان نے کیا ہے محمد رزوان نے بھی پردے کے پیچھے پی سی بی کے چیئرمن موسیر نکوی سے کہا ہے کہ فخر زمان پاکستانی ٹیم کی ضرورت ہے اور میں چاہتا ہوں کہ فخر زمان پاکستانی ٹیم کے اندر شامل ہوں آقیب جوید اور محمد رزوان ان دو لوگوں کی کوششوں کی وجہ سے فخر زمان کی واپسی ہو رہی ہے اور اب بی سی بی نے تقریباً فخر زمان کو گرین سگنل دے دیا ہے ٹویٹ والا معاملہ تو حل ہو چکا ہے اب زیادہ سے زیادہ یہی ہوگا کہ جو شوکاز نوٹس فخر زمان کو جاری کیا گیا ہے اس کے اوپر کمیٹی بنائی گئی ہے یہ کمیٹی آپس میں میٹنگ کرے گی اور بہت جالدہ فخر زمان کو کلیر کرا دے گی اس کے بعد مسئلہ آ جاتا ہے فخر زمان کی فٹنس کا تو پاکستانی ٹیم کے اندر آجے سے زیادہ کلاری انفٹ ہیں آپ کے نومان علی اور ساجد خان بھی پوری طرح سے فٹ نہیں تھے پھر بھی آپ نے انگلینڈ کے خلاف ان کو ٹیم کے اندر بھی شامل کیا اور انہوں نے آپ کو میچز بھی جتوا دیئے تو فٹنس والا مسئلہ بھی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے پی سی بی اس کو بھی حل کر دے گا سب سے بڑا مسئلہ یہی تھا کہ پی سی بی کے جو ڈریکٹر ہیں اسمان والا صاحب وہ فخر زمان کو ٹیم سے نکالا چاہتے تھے سیدھی سی بات ہے سازش کی گئی فخر زمان کے خلاف اور اب اسمان والا جو ہیں وہ خود بھی گھر جا رہے ہیں یہ تو بات ہو گئی کہ پی سی بی اور فخر زمان کے درمیان معاملات طے پا چکے ہیں لیکن اب یہاں پہ سب سے بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے جو کہ آپ سب کے دماغوں میں بھی اٹھ رہا ہوگا کہ کیا فخر زمان دورہ اسٹریلیا کے لیے پاکستانی سکوارڈ کو جوائن کریں گے یہ ایک بڑا سوال ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ اب یہ پوسیبل نہیں ہے اگر فخر زمان اور پی سی بی کے درمیان معاملات طے پا بھی چکے ہیں فخر زمان کو گرین سگنل مل بھی چکا ہے پھر بھی اب یہ پوسیبل نہیں ہے کہ فخر زمان کو اتنا جلدی اسٹریلیا کے لیے ویزا مل جائے گا تو اسٹریلیا والی سریز کے اندر تو فخر زمان کی جو واپسی ہے وہ تقریبا مشکل ہے لیکن ہاں البتہ یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ زمبارے سریز کے لیے فخر زمان آپ کو پاکستانی ٹیم کے اندر کھلتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں یہ ممکن ہے اور اب پی سی بی فخر زمان کے ساتھ معاملات جو ہے وہ سارٹ آؤٹ کر چکا ہے فخر زمان نے ریٹائرمنٹ لینے کی دھمکی دی تھی لیکن پھر فخر زمان کو سمجھایا گیا فخر زمان کے قریبی دوستوں کی جانب سے فیملی کی جانب سے کہ آپ اتنا جلدی ریٹائرمنٹ کا فیصلہ نہ لیں اور اب جو ہے معاملات تہے پاتے وی نظر آ رہے ہیں فخر زمان کے جو فالواز ہیں فخر زمان کے جو فینز ہیں جنہوں نے سوشل میڈیا کے اوپر فخر زمان کے حق میں آواز اٹھائی ان سب لوگوں کو میں مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ فخر زمان کی اب پاکستانی ٹیم کے اندر واپسی ہونے والی ہے ہم نے بھی اپنے چینل کے اوپر فخر زمان کے حق میں آواز اٹھائی اور اٹھانی بھی چاہیے تھی زیری سی بات ہے پورے پاکستان کے اندر جو کرکٹ شاکرین ہے ہر کسی کی زبان کے اوپر ایک ہی لفظ تھا کہ فخر زمان کو پاکستانی ٹیم کے اندر شامل ہونا چاہیے آپ جن کھلاریوں کو لے گئے ہیں نا اچھی ٹیم ہے آپ کی لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ دورہ اسٹیلیا کے دوران آپ کے اوڈی آئی اور ٹی اور فخر زمان کو آپ نے لے جانا تھا تو کل ملا کر بات کی جائے تو دو سو اس وقت کی سب سے بڑی اپ ڈیٹ یہی تھی کہ فخر زمان اور پی سی بی کے درمیان معاملات پا چکے ہیں گرین سگنل مل چکا ہے فخر زمان نے جو ٹوئٹ کیا تھا اس کے پیچھے جو سازش تھی گھنونی سازش وہ بے نقاب ہو چکی ہے اور اب پی سی بی کو بھی اس چیز کا پتہ چل چکا ہے کہ فخر زمان کو ایک پروپگنڈے کے تحت اور ایک سازش کے تحت پاکستانی ٹیم سے نکالنے کی کوشش کی گئی تھی آقیب جوید اور محمد رزوان ان دو لوگوں کی کوششوں کی وجہ سے فخر زمان کی پاکستانی ٹیم کے اندر واپسی ہو رہی ہے تو یہ تھی اب تک کی اپ ڈیٹ امید کرتا ہوں کہ آپ کو بسند آئے گی فخر زمان کے حوالے سے اگر آپ کچھ بھی کہنا چاہیں تو کومنٹ باکس میں آپ اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اجازت دیجئے خدا پیس